بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق ہے سورة الكافرون تو شروع کرتے ہیں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون قل کا جو قوف ہے نا اس کو پور کر کے پڑھیں گے یا کے اوپر مد ہوگی اور یہاں پہ یہ والی یاہد مشدد یہاں پہ اصل میں یا کو نرم پڑھیں گے لیکن تشدید کے اوپر سختی کریں گے ایوہیوہلہا کی آواز چھاتی سے آئی گی اچھے یہاں پہ اکثر لوگ غلطی کہتے ہیں کیا کرتے ہیں قل یا ایوہلکہافرون ان کے کہتے ہیں ہلکہافرون کہ اس کے اوپر جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھہراؤ نہیں لے کے آتے تو اس کے اوپر تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں گے یہ باو مددہ آرہی ہے اس وجہ سے راو کو کھینچ ہے لا اعبود لام کو کھینچ ہے کیوں کہ علف مددہ ہے اس کو ا ا نہیں پڑھنا حمزہ نہیں ہے یہاں پر حمزہ کے بعد اعین اعین ہے تو ا ا ا کی آواز آنی چھے کہ ا اعبود نہیں پڑھنا لا اعبود میم کے بعد علف مددہ ہے یہاں پر اعین کو صحیح درہاں پڑھنا ہے دال کے بعد واؤ مددہ آرہا ہے ما تعبودون ما تعبودون یہاں پر علف مددہ کے ساتھ مدد بھی آرہی ہے اس کو کھینچ نہیں زیادہ یہاں پر نون ساکن پر اخفہ ہوگا میم ساکن کے اوپر اظہار ہوگا بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو وَلَا أَنْتُمْ تُمْ کہنے پڑھنا ہے اس کو یہاں پر اعین کے آواز آئے گی وہ مددہ آرہا ہے عابدون وَلَا أَنْتُمْ عابدون میم کے بعد علف مددہ ہے اور مددہ آرہی ہے اوپر یہاں پر اعین کے اوپر اع کے وازن چھئے اع کے وازن نہیں آئے حمزہ کی وازن آئے مَا أَعْبُدْ دال پہ قلقلہ ہوگا وَلَا أَنْعَبِدُمْ مَا أَعْبَدْتُمْ لام کے بعد علف مددہ مدد کے ساتھ ہے یہ اصل میں لفظ انا ہے یہ سپیشل ورڈ ہے لفظ انا کہیں بھی آجائے قرآن میں تو اس کو انا پڑھتے ہیں اس کا علف نہیں پڑھتے ہیں وَلَا أَنْعَابِدُمْ قرآن کو کھینچنے علف مددہ ہے دال کو میم کے ساتھ ملائے یہاں پہ غنہ ہوگا میم مشدد پہ اور میم کو کھینچنے کیونکہ علف مددہ ہے اَعْبَدْتُمْ یہ دال کو نہیں پڑھیں گے با کو ڈریکٹ لی تا کے ساتھ ملائیں گے اگر سکون کے بعد تشدید آجائے یہ سکون ہے یہ تشدید ہے سکون کے بعد اگر تشدید آجائے تو سکون کو سکپ کر کے ڈریکٹ لی تشدید کے ساتھ ملاتے ہیں مَا عَبَدْتُمْ یہ والی آیت جو ہے آیت نمبر تین اور آیت نمبر پانچ یہ سیم آیات سے ہیں ایک جیسے ہیں اس لئے اس کو ہم کوری کو ہی پڑھ لیں گے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَا كُمْ مِمْ سَاکِن کے اوپر اظہار ہو رہا ہے دال کے بعد یہ آمدہ ہے دینکم مِمْ ساکِن پر پھر اظہار ہو رہا ہے یعنی کہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے لَا كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين دین دال کے بعد یہ آمدہ ہے اس لئے کہنچ رہے ہیں دال کو لَا كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں اس کو تو بجو سے سننے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُونَ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا اَعْبُدُونَ لَا كُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس کو بار بار سننا ہے آپ نے اور جب تک روانی نہیں آتی سنیں گے اور بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ روانی آ جائے گی ہمارا چینل ہے کریئر اسلام ورڈ پی کے اس کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ کریں اگر کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو اس کے بتائیں اگر کوئی آپ کو چیز ایڈ کروانی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ